بسم اللہ الرحمن الرحیم اور حاجت روا ہے وہی دعاوں کا قبول کرنے والا ہے اور وہی سب مخلوقات کا معبود برحق ہے اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں آپ تمام انبیاء اکرام اور رسولوں کے سربراہ ہیں یا اللہ ان پر ان کی آل اور تمام صحابہ اکرام پر رحمتیں سلامتی اور برکتیں نازل فرما رات کو دو منٹ کی ایک ایسی تسبیح جو اگر کی جائے تو صبح پر اندے بھی دولت اور رسک لے کر اس انسان کے گھر آ جاتے ہیں اور یہ بات کہنے میں معمولی سے لگتی ہے مگر یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس نے بہت سارے لوگوں کی زندگی بدل کے رکھتی ہے اور بہت سارے ایسے باقیات موجود ہیں جس نے بھی اس عمل کو کیا اللہ پاک نے اس کی قسمت بدل کر رکھ دی آج آپ کو ایک ایسا ہی عمل بتائیں گے جو کرنے سے رسک سات نسلوں تک ختم نہیں ہوگا اور یہ عمل پرندوں کی مدد سے کرنا ہوگا اسلامیک ٹیچر کے پیارے دوستو آپ جانتے ہیں کہ آج کل گرمی کا موسم ہے اور گرمی بھی شدت کی ہے ہماری طرح چرین پرند بھی موسم کی شدت محسوس کرتے ہیں جس طرح ہم پیاس کی شدت محسوس کرتے ہیں اسی طرح چرین پرند کو بھی پیاس لگتی ہے گرمی کے موسم میں آپ نے اکثر پرندوں کو مرا ہوا دیکھا ہوگا بعض پرندے اڑتے اچانک گر پڑتے ہیں یہ پیاس کی شدت کی وجہ سے ہی گرتے ہیں اور مر جاتے ہیں اس موسم میں نیکی کرنے کا یہ بھی ایک موقع ہے اپنے مکان کے چھت بالکونی یا جہاں پرندے آسانی سے آ جا سکیں ایسی جگہوں پر کسی چوڑے برتن میں پانی رکھ دیجئے اور ہو سکے تو پرندوں کا کھانا بھی رکھ دیجئے یعنی چارہ بھی رکھ دیجئے شہر کے لوگوں کو اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے یہ ایک صدقہ ہوگا سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان درخت لگا یا کھیت یا پھر اس میں سے کوئی پرندہ یا آدمی یا جانور کھائے تو اس کو صدقے کا سواب ملے گا اور اللہ پاک اس کے رزق میں بھی بے تہاشہ اضافہ کریں گے کیونکہ پرندے اللہ پاک کی ایسی مقلوق ہیں جو انسان کے حق میں جو بھی اس کو پیار کرتا ہے اس کے لئے دعائیں کرتی ہیں آج آپ کو وہ رزق بتا رہا ہوں جو صدیوں سے میرے بزرگوں سے چلا رہا ہے وہ یہ کہ جیسے ہی گرمیوں کا موسم آ جائے تو آپ ایک مٹھی گندم لیں اگر گندم نہیں تو چاول لے لیں ایک مٹھی چاول پر رات نماز عشاء کے بعد تینتیس بار سورے کوسر پڑھ کر سارے دانوں پر دم کر دیں اور ان دانوں کو اپنی چھت کے اوپر جہاں چھاؤں ہوں وہاں بچھا دیں اور ساتھ پانی بھی رکھتے ہیں اگر آپ کی چھت پر پرندے زیادہ تعداد میں آتے ہیں تو آپ پانچ مٹھی دانوں پر بھی یہ عمل کر سکتے ہیں اسی طرح روزانہ ایک مٹھی پرندوں کو دیں اور چار دن لگتار یہ عمل کرتے رہیں انشاءاللہ جب رب کریم کے بھوکے پیاسے پرندے جب بھی آپ کے ہاتھوں سے دیا ہوا رسک کھائیں گے تو وہ اللہ سے فریاد کریں گے اور آپ کے حق کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے رہیں گے آپ جس وقت بھی سورہ کاؤسر کو پڑھ رہے ہوں اسی دوران آپ کی جو بھی حاجت ہو آپ کی جو بھی پریشانی ہے جو بھی مصیبت ہے کسی بہن بھائی کو دولت کی تمنہ ہے وہ کئی سالوں سے غربت کی زندگی گزار رہا ہے حالات تبدیل ہونے کا نام نہیں لے رہے معاشی تنگ دستی ہے وہ جب یہ عمل کر رہا ہو تو سورہ کاؤسر پڑھتے وقت آپ اپنی سہاجت کو ذہن میں رکھ لیں انشاءاللہ جو پرندے آپ کے ہاتھوں سے پڑھا جانے والا رزق کھائیں گے تو رب سے دعا کریں گے اے رب کریم تو اپنی سبندے کی حاجت کو پورا فرما اور اگر اولاد کہنا نہیں مان رہی تو اولاد کا ذہن میں رکھ کر یہ عمل کریں اگر اولاد پیدا نہیں ہو رہی شادی کو بہت عرصہ گزر چکا ہے مگر اولاد نہیں ہو رہی تو ایک بار سچے دل کے ساتھ اس عمل کو ضرور کریں انشاءاللہ آپ کی اولاد بھی ضرور ہوگی اگر شادی نہیں ہو رہی تو اس عمل کو کریں انشاءاللہ جلد شادی ہو جائے گی آپ کی جو بھی پریشانی ہو جو بھی حاجت ہو اس عمل کو کریں انشاءاللہ بہت جلد حالات بدل جائیں گے ایک بہن اس عمل کی فضیلت کے بارے میں کہنے لگیں کہ اسلام ایک ٹیچر میں جس کالج میں پڑھتی تھی میری ایک ٹیچر تھی اس کی خواہش تھی کہ اس کی شادی جب بھی ہو کسی ڈاکٹر سے ہی ہو اس مسئلے کو لے کر اس کے گھر والے کافی پریشان تھے کیونکہ ڈاکٹر کا رشتہ مل نہیں رہا تھا ٹیچر نے بتایا کہ ہم سب گھر والوں نے ڈاکٹر کے رشتے کی نیت کر کی یہی وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا اور اسی وظیفے کی برکت سے ایک ڈاکٹر کا بہترین رشتہ آیا اور تمام معاملات تیپ آ گئے صرف تین ماہ بعد میری اس بہن کی شادی ہے ایک اور بہن ہمیں اس عمل کے بارے میں یہ بتانے لگیں کہ اسلامیک ٹیچر میں میٹرک میں تھی تو شام کو ایک اکیڈمی میں کلاس لینے جاتی تھی وہاں میری ایک ٹیچر کو کافی عرصے سے جوب نہیں مل رہی تھی جب انہوں نے مجھ سے بات کی تو میں نے انہیں اسلامیک ٹیچر کا وارس ایپ نمبر دیا انہوں نے جب اپنا مسئلہ اسلامیک ٹیچر کو بتایا تو انہوں نے اسی عمل کا کہا الحمدللہ جیسے ہی انہوں نے اس عمل کو کیا تو ان کو اسی عمل کی وجہ سے گورمنٹ اسکول میں بہت اچھی نوکری مل گئی اسی طرح ایک اور بہن جو کے تفصیل سے یہ بتانے لگیں کہ اسلامیک ٹیچر میری چھوٹی خالہ ایک دن ہمارے گھر آئیں باتوں باتوں میں انہوں نے بتایا کہ میں عمرے پر جانا چاہتی ہوں پاسپورٹ بنا لیا ہے چند دنوں میں عمرے کے لیے جمع کرانا ہے پھر وہ مجھے کہنے لگیں کہ تم بھی میرے ساتھ عمرے کے لیے جانا پسند کرو گی جب انہوں نے مجھے کہا تو میں بہت خوش ہو گئی اور فوراں میں نے حامی پھڑ لی پھر میری خالہ نے کہا کہ آدھے پیسوں کا انتظام میں کروں گی آدھوں کا تم کر دینا جب خالہ چلی گئی تو میں نے پیسوں کے لیے اببو جی سے بات کی انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں پھر بھائی سے کہا تو انہوں نے بھی کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں میں بہت پریشان ہو گئی کہ اب کیا ہوگا مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید اب عمرے پر نہیں جا سکوں گی پھر ایک دن ایسی ہی بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک اسلامی ٹیچر کا ایک بیان سنا جس میں انہوں نے پرندوں کو سورہ کوثر پڑھ کر دانہ ڈالنے کے بارے میں کہا میں نے ویسا ہی کرنا شروع کیا ابھی پہلا ہی دن اس عمل کو گزرا تھا کہ دوسرے دن خالہ کی کال آئی کہ تم نے گھر میں کسی سے پیسوں کا ذکر کیا یا نہیں میں ابھی اپنی کار گزاری بتانے ہی والی تھی کہ انہوں نے بتایا کہ کسی سے مت کہنا میں نے تمہارے لیے بھی رقم کا انتظام کر دیا ہے مجھے اس عمل پر بہت بختا یقین ہو گیا ہے میں نے عمرہ کیا پھر جب جب میری جو حاجت ہوتی اس عمل کو کرتی رہتی اللہ کریم میری ہر حاجت کو پوری کرتے رہتے میں نے اس عمل کا جس بہن بھائی کو بتایا الحمدللہ ان کی جو بھی حاجت ہوتی اللہ پاک پورا فرما دیتے تھے اسلامیک ٹیچر کے پیارے دوستو آپ یقین مانیے کہ پرندوں کی دعا فوراں نصر کرتی ہے اسی وجہ سے ہمارے دین نے بھی ہمیں پرندوں اور جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر زور دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ احسان کا حکم دیا ہے اور اس کو عجر و ثواب کا باعث بتلایا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدکار عورت کی بخشش صرف اس وجہ سے کی گئی کہ ایک مرتبہ اس کا گزر ایک ایسے کونے پر ہوا جس کے قریب ایک کتہ پیاسا کھڑا تھا شدت سے ہاپ رہا تھا اور قریب تھا کہ وہ پیاس کی شدت سے ہلاک ہو جائے کونے سے پانی نکالنے کو کچھ نہیں تھا اس عورت نے اپنا چرمی موزہ نکال کر اپنی اوڑنی سے باندھا اور پانی نکال کر اس کتے کو پلایا اس عورت کا یہ فعل بارگاہ الہی میں مقبول ہوا اور اس کی بخشش کر دی گئی مسلم باب فضل ساقل باہم حدیث نمبر پانچزار نو سو اٹھاسی ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے ہواز میں پانی بھرتا ہوں اپنے اوٹوں کو پانی پلانے کیلئے کسی دوسرے کا اوٹ آ کر اس میں سے پانی پیتا ہے تو کیا مجھے اس کا عجر ملے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر تر جگر رکھنے والے میں عجر و ثواب ہے ایک صحابی نے ایک پرندے کے گھونسلے سے اس کے بچے کو اٹھا لیا تو وہ پرندہ بیتابی سے شور مچانے لگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس نے پرندے کے بچوں کو اٹھا کر اسے بے قرار کیا ہے صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اس پرندے کے بچے کو اس کے گھونسلے میں رکھ دیا اور پرندہ پر سکون ہو گیا آخر میں اللہ پاک ہم سب کو اس عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین پیارے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامیک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی تین تیرائے کا احساد کمیٹس میں ضرور کریں کمیٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حبز ومان میں رکھے آمین